مہترم ناظرین عداب عوام ٹی وی قبرنامے میں آپ کا خیر مغرم ہے آئیے سننے کی سادت حاصل کرتے حدیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں تین ہیں جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے جب وہ آدھا کرے تو اس کی اخلاف پر ذکرے اور جب اس کو آمین بنایا جائے تو اس میں خیر نہ کرے حدیث مبارکہ بخاری شریف اب نظر آلتے ہیں ہیڈلائنز پر ٹاسک فورس ٹیم کا جوہے کے اڈے پر دھاوا چھے جوہاری گرفتار اٹھالیس ہزار سے زائد رقم کی علاوہ چھے سل فونس چار بائکس کی علاوہ پلئنگ اشیاء زب سرکاری دان خریدی مراکیز اور دستیاب سہولیات کا زلہ کلکٹر نارائن رڈی نے دورہ کرتے ہوئے لیا جائزہ اور اہدداروں کو دی مخصوص ہدایت اسکولرشپ داخل کرنے کی درخواست کی تاریخ میں توسیح طلبہ استفادہ اٹھائے زلہ اہددار برای اقلیتی بہبود اور رتن کا صحافتی بیان امبیٹکر کے مجسمے کو نقصان پہچانے والے شر پسند کو فوری گرفتار کیا جائے دلت خائدین کا مطالبہ وہ اہددار جاج اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جارے خماربازی کی اڈے پار ٹاس فوس پولیس کا دھاوہ خماربازی میں مصروف چھے افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خبزے سے چھار بائک چھے سلفوس پلینگ ایٹمز کے علاوہ اٹھالیس ہزار آر سو چالیس روپے برامت کرتے ہوئے ریمانٹ پر دے دیا گیا کمیشنر پولیس کیا ناغراجو کی پریس کانفرنس زلہ پولیس کمیشنر ایٹ کے تحت واقع تمام پولیس اسٹشنوں کے ہاتھے میں روزانہ خماربازی کے خوفیہ مخامات میں اضافے کے پیش نظر متعلقہ حکام حرکت میں آتے ہوئے ان خوفیہ مخامات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے زلہ نظم آباد میں خماربازی کے کیسوں میں بے تہاشا اضافہ دیکھا جا رہا ہے جواباز اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہے آج ٹاس فوس ٹیم نے جوے کے اڈے پر اچانک دھاوہ کرتے ہوئے چھے جواریوں کو گرفتار کیا اس زمان میں پولیس کمیشنر کیا ناگہ راجو نے ایک پریس کانفریس منعقید کی اور تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ نوی پیٹھ ہلکے کے نالشور میں ٹاس فوس ٹیم نے دھاوہ کرتے ہوئے چھے افراد کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے اٹھالیس ہزار آٹھ سو چالیس روپے کے علاوہ چھے سل فونس پرامت کیا اور بتایا کہ ٹاس فوس اسپیکٹر سردھر اور ان کے عملے کو پکی اطلاع ملنے پر یہ دھاوہ کیا گیا ہے چھے افراد جو شاکیر کریم شویب آلم مرزا محسین عبدالنظیر کے نام سے ان کی شنافت بھی ہے ان کی قبضے سے چھ سٹھ سنوکرس بالز سولہ کیو سٹک فور بائیکس چار پلینگ ٹیبل اور ریس سٹک بھی برامت بھی انہیں گرفتار کرتے ہوئے ریمان پر دی دیا گیا ہے اس موقع پر پولیس کمیشنر کیا ناگہ راجو نے تمامی پولیس اسٹیشنوں کے اہدیداروں کو ہدایت دی کہ خماربازی کی رکھتام کے لیے خصوصی نگہ مرکوز کی جائے اور اقدامات کیے جائے بتائے کہ خماربازی کے خاتمے کے لیے عوام کو بھی آگے آنے کی ضرورت ہے کسی بھی مخام پر ہوتل لوٹ یا کسی بھی رہش علاقے میں خماربازی کی اطلاع ملنے پر فوری ڈائل ہنڈرٹ پر کال کرتے ہوئے اطلاع دے تاکہ پولیس کی جانب سے کاروائی کرتے ہوئے جوابازی میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جا سکے سرکاری دھان خریدی مراکز اور دستیاب سہولیات کا زلہ کلیکٹر سی نارائنڈڈی نے دورہ کرتے ہوئے لیا جائزہ اور بتائے کہ خریدی مراکز پر کسانوں کو تمام سہولیات فرہم کی جائے غفلت اور سرکاری احکامات کے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے زلہ کلیکٹر سی نارائنڈڈی نے بورگام پی موپال نرسنگ پلک سابتانڈہ بارسی موزات میں خائم کیے گئے سرکاری دھان خریداری مراکز کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا اور خریداری مراکز پر تمام دستیاب سہولیات کا شہزہ لیا اور اہدداروں کو اہم تجاویز پیش کی بعد ازہ انہوں نے بتائے کہ زلے میں ستر تأسی فیصد افراد ذرائی شعبے پر مناثر ہے اور زلانی زمباد دھان کی پیداوار میں ریاست گیر ستے پر دوسرا مقام رکھتا ہے اس لئے کسانوں کو اناج کی قیمت میں کمی یا بغیر کٹوتیوں کی مکمل امداد قیمت دی جائے جو میار کے مطابق ہو خریدی مراکز پر تمام سہولیات فصل کی نمی دیکھنے والی مشینیں وزنی مشینوں کی دستیابی کی علاوہ خریداری مراکز پر کسانوں کو تمام سہولیات فصل کی نمی دیکھنے والی مشینیں وزن کرنے والی مشینوں کی علاوہ تھیلوں اور حمالوں کو بھی رکھا جائے اور اناج کو لوڈنگ کرنے کے لیے لوریوں کو وقت سے پہلے تیار رکھا جائے اور کسانوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان یا دخط پیش نہ آئے اس کے لیے بہترین اقدامات کیے جائے بعد ازاہ کلیکٹر نے کسانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بتائے کہ کسان اپنی فصلوں کو اچھی طرح خوش کر کر مراکز پر لائے تاکہ اناج کی پوری امداد خیمت مل سکے اور خوشتھان امداد کے خلاف ورزی ہوتی ہے تو ان کو بخشا نہیں جائے گا ان پر سخت کاروائی کی جائے گی اور ضرورت پڑھنے پر رائس ملو کو بھی سیس کر دیا جائے گا لہذا تمام لوگ اپنے اپنے فرائض کو بخوبی سے انچام دے تعلیمی سال دوہہزار باویس تیویس کے سکولیشپ داخل کرنے کی درخواست کی تاریخ میں توسیق کی گئی ہے درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ تیس نومبر مخرر کی گئی ہے آر رتن نے صحافت بیان جاری کرتے وے اطلاف رہم کی ہے کہ تعلیمی سال دوہزار باویس تیویس کے پری میٹرک پوس میٹرک میریٹ کمفیز اور بیگم حضرت اسکولرشپ کے حصول کے لیے درخواست کی داخل کی تاریخ میں توسیق کی گئی ہے پری میٹرک اور بیگم حضرت محل اسکولرشپ کے لیے طلبہ کی جانب سے درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ گیارہ نومبر دوہزار باویس اور مدرسہ یا کالیج انتظامیہ کی جانب سے درخواست کے ادخال کی آخری تاریخ تیس نومبر دوہزار باویس مخرر کی گئی ہے پوس میٹرک اور میریٹ کمفیز اسکولرشپ کے لیے طلبہ کی جانب سے درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ تیس نومبر دوہزار باویس ہے اور کالیج انتظامیہ کی جانب سے درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ پندرہ نومبر دوہزار باویس تک مقرر کی گئی ہے تلوہ اس سنہری موقع سے استفادہ حاصل کرے آمر حلقے میں دھان خریدی کے سرکاری مرکز کا افتتہ زرہ ایڈیشنل کریکٹر نے بتایا کہ کسانوں کو حکومت کی جارب سے بہتری قیماتیں دی جارہی ہیں لہٰذا وہ ایجٹوں کے جھاسے میں نہ آئے گوشتہ سال کے مقابل اس سال چار سو اکیتھر دھان خریدی مراکز خائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے کسان اس موقع سے استفادہ حاصل کرے آمر حلقے میں مپا کی قیادت میں دھان خریدی مرکز کا افتتہ عمل میں آیا اس پروگرام میں زیلہ ایڈیشنل کریکٹر چندر شیکر نے شرکت کی اور خریدی مرکز کا افتتہ کیا بعد ازہ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے گوشتہ سال کے مقابل چار سو اکیتھر دھان خریدی مراکز خائم کرنے کی منظوری دی ہے اور اس وقت دو سو اٹھاون دھان خریدی مراکز کو خائم کیا گیا ہے اور کسانوں سے خریدی مرکز کے ذریعے تقریبا چار ہزار تین سو میٹرک دھان کو خریدا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے کسانوں کو بہترین قیمتیں بھی دی جا رہی ہے کسان دلالوں کے جھاسے میں نہ آئیں اور اپنی اناج کو سرکاری مراکز پر ہی فرخت کریں اور اس موقع سے استفادہ حاصل کریں اس موقع پر ان کے ہمراہ مصفل چیئرمن پنڈیت ونیتا پاون مصفل کمیشنر جگدیشکور مپما اہددار کے علاوہ ذریعی اہددار بھی موجود تھے امیلے شکیلہ میں اپنی آر سالہ کارکردگی کو چھپانے کے لیے اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں بودن کانگریسی خائدین کا الزام اور بتائے کے عوام کے سامنے ان کی کارکردگی سامنے آنے کے خوف سے انہوں نے کانگریسی خائدین کو رات و رات گرفتار کروایا ہم اس حرکت کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں بودن حرقی کے وارڈ نمبر تیرہ اور چوتیس پہ ہمارا امیلے اور ہمارا گاؤں پروگرام کیا گیا تھا اس پروگرام کی ہونے سے پہلے ہی وارڈ نمبر تیرہ اور چوتیس کے کانگریسی خائدین کو پولیس نے گرفتار کر لیا جو کہ سراسر ظلم وہ غلط ہے اس زمان میں بودن ٹاؤن صدر ٹی نوین اور مینیٹی وائس پریسیڈنٹ عبدال ساجد نے میڈیا کے نمائندوں سے بتایا کہ شاکیل آمیر صاحب اپنی کارکردگی کو چھپانے کے لیے اس طرح کی اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس بھی صرف رولنگ پارٹی کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں امیلے شاکیل آمیر نے اختتاء پر آئے تب سے بودن میں کیا کیا ترقی کے کاموں کو کیا گیا ہے وضاحت طلب کی مینیٹی لونز، ڈبل ویڈروم، دلیتوں کو تین اکر زمین بزنس لون بھی عوام کو نہیں دیا گیا عوام کو صرف گمراہ کیا جا رہا ہے امیلے صاحب صرف وادو میں گھوم گھوم کر کیسیر صاحب کی ستائش کر رہے ہیں کیسیر صاحب تو جو ہے وہ ہے مگر عوام کے تہیں آپ کی جو ذبہ داری ہے وہ تو پورا کرے یہ سارے سوالات سامنے آنے کے ڈر سے امیلے شاکیل آمیر نے ہمیں آدھی رات کو پولیس کے ذریعے گرفتار کروایا بودن کی عوام آج بھی تمام سہولیات سے محروم ہیں امیلے شاکیل آمیر پہلے بودن کے حالات کی تزدیق کرے اس کے بعد وادو میں گھوما کرے امیلے شاکیل آمیر کی آنے والے انتخابات میں ہار یقینی ہیں عوام ہی آنے والے دنوں میں انہیں اچھا سبق سکھائے گی آنے والے دور کانگریس کا ہے اور انتخابات میں جیت بھی یقینی ہیں ہارنے کے خوف سے امیلے شاکیل آمیر اوچھی حرکتیں کرنا بند کر دے آج پوری میڈیا اور یہاں کی عوام کو میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں جو اکتیس تاریخ کے اندر اکتیس تاریخ کے دن جو امیلے شاکیل آب واد واد کے اندر گھوم کر اپنا جھوٹا پرچار کر رہے تھے واد نمبر چونتیس کے اندر ایک میٹنگ لگائی گئی تھی جو امیلے شاکیل صاحب آٹھ سے نو سال کے بیچ میں کیا کام کرے یہ سوال پوچھنے کے لیے میں اپنے واد کے کاریا کرتا کو اور لیڈیس کو وہاں کی عوام کو لے کر کچھ سوال پوچھنے والا تھا شاکیل آمیر صاحب کو لیکن شاکیل آمیر صاحب کی یہ بزدیلی یہ ڈر ثابت کر رہی ہے جو مجھے تین بجے رات کو عرشت کرا دیئے فرینڈلی پولیس بولتے ہیں یہ فرینڈلی پولیس شریف رولینگ پارٹی والاں کی ہے اور عوام کی یہ اپوزیشن لیڈروں کی نئی حوثی کانگریس کو میرے ایندوک بایا پڑت تن نروں آپ موپے پٹو راتری مان کانگریس ٹریڈنون لنوں اکرمانگا ایندوک آرش جیشی روں میروں چایی آل سیند ایلنا ایندی میروں ای اورکی ایمیل ابرود دی جیشتے میرے ایندوک دیرگوتت لیو میروا ایم چی برینڈ ڈار Kirsty ایم qu Blend مانا ایندوک بایا پڑت تن نر explor میرے ایندوک دیرگوتت لیر یہاں پر لیتے ہیں مختصر سبب پر نیا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل مارکٹ میں آ چکا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے ہر آئے دن اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل سو فیصد قالی سناریل کا تیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل آپ کے بالوں کو چمکدار گھنے لامے اور مصبوط بناتا ہے بالوں کے چھڑنے کو رکھتا ہے اور ڈینڈ رف سے نجات دلاتا ہے ساتھ ہی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل ہنڈر ایمل، ٹو ہنڈر ایمل اور فائنڈر ایمل کی بوتلوں میں دستیاب ہے ساتھ میں فائن جی برینڈ واشنگ پارڈر بلکل موف اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اصری ار اینڈی کا تیل بھی دستیاب ہے مارکٹنگ پر مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی اخت مسجد کچھان ماروڑی کلی نظام آباد کانٹیکٹ نمبر ایک تری سیرو نائن سکس فور سیرو فائی سیرو ٹو وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے منگڑوں میں ہونے والے زمنی انتخابات میں تشیر کیلئے گئے بی جے پی رکنے اسمبلی ایٹڑا راجدر کی کار پر بی آر ایس پارٹی کے چند گنڈا اناسیر افراد پتھ رہو گئے ہم اس واقعے کی شدید مضمت کرتے ہیں بھائیسہ بی جے پی خائدین کی پریس کانفرنس میں برہمی اور سی ایم کیسیار کے پتلے کو نظر آتیش کیا گیا اور بتائے کہ زمنی انتخابات میں بی جے پی کی جیت یقینی ہے بودھن ایمیل شکیل آمیر اپنا استفاہ تیار رکھے بھائیسہ شہر میں بھائیسہ بی جے پی پارٹی خائدین وکار کنان کی نگرانی میں دولنگنا چیف مینسٹر کے سی ایر کے رامتی پتلے کو بسٹین کے روبرو نظر آتیش کیا گیا اس برخے پر بھائیسہ بی جے پی پارٹی ٹاؤنسدر ملیش نے میڈیا کی نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مونگڑوں میں ہونے والی زمنی انتخابات میں اپنی پارٹی کے ممبر کو جتانے کے لئے تحشیر کو گئے بی جے پی حضور عباد رکنے اسمبلی کا اٹلہ راجندر کی کار پر کل ہی بی آر ایس پارٹی کے چند گنڈا اناسید لوگوں نے پتھراؤ کیا جس کے پیش نظر ایک شخص بری طرح زخمی ہو گیا تھا آج اس طرح کی بی آر ایس پارٹی کے لوگوں کی حرکت پر شدید برہامی کا اصحار کیا اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ گوشتہ بودن اکنے اسمبلی شکلہ میں نے اس بات کا چالنج کرتے ہوئے اعلان کیا کہ مونگڑوں میں بی آر ایس پارٹی کا امیدوار اگر ہارتا ہے تو وہ اپنا استفاہ دے دیں گے اس پر بی جے پی ٹاؤن صدر ملیش نے کہا کہ وہ اپنا استفاہ دینے کے لئے تیار ہو جائے اور کہا کہ وہ جیسا ہی اپنا استفاہ دیں گے بودن سے بھی بی جے پی مخابلہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرے گی کہا کہ مزید مونگڑوں ایلیکشن میں بی جے پی کی کامیابی ہونے والی ہے سموخے پر بی جے پی کارکنان کی کسیر تعداد موجود تھی دان خریدی کے سرکاری مراکز کا آغاز کیا گیا ہے اور کساروں کو حکومت کی جانب سے بہترین خیمتیں بھی دی جا رہی ہے کسان اس موقع سے استفادہ حاصل کرے اور ایجٹوں کے جھاسے میں نہ آئے آئی کے پی ایم پی او بھومیشکور اور نوی پیٹ وائیس ایم پی پی کا بیان نوی پیٹ منڈل مرزا کوسلی اور ابنگا پٹنم کے علاوہ مختلف مخامات پر سرکاری دھان خریدی مرکز کا افتتہ عمل میں آیا اس خریدی مرکز کا وائیس ایم پی پی حریش ایم پی ایم پی او بھومیشکور اور چیئر پرسن اوشہ رانی نے مہمان خصوصی کی حیثے سے شرکت کرتے ہوئے افتتہ کیا اس موقع پر انہوں نے بتا کہ کسانوں کو دلالوں و درمیانی ایجنٹوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خریدی سنٹروں کو خائم کیا گیا ہے تاکہ کسانوں کی محنت سے کاش کی گئی فصل کی واجبی قیمت حاصل ہو سکے اور کسانوں کو حکومت کی جانب سے بہترین قیمتیں دی جارہی ہیں اے گریٹ دھان کو دو ہزار ساٹھ اور بی گریٹ دھان کو دو ہزار چالیس روپے دیے جارہے ہیں اور طریقی مغدہ سترا فیصد مقرر ہے جس کی کٹوٹی کی جائے گی اس پروگرام میں سوسائیٹی ڈائریکٹرز، ٹیارس خائدین اور گاؤں کی عوام فتیگر موجود تھے امیٹ کر کے مجسمے کو نقصان پہنچانے والے شہر پسند رگو ریڈی کو گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے دلیت خائدین کا مطالبہ اور احتجاج کڑگیل منڈل میں منڈل دلیت یونائیٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت میں امیٹ کر چہرہے پر احتجاجی دانا منظم کیا گیا سب سے پہلے کمیٹی کی جانب سے بابا صاحب امیٹ کر کے مجسمے کو دوسرے نہ لیا گیا اور فول مالائی چڑھا کر زبرلہ سکراج تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر منڈل صدر، سائینا، کوٹا پلی دلیت خائد، پی سادیا، جوگو لیمبا و دیگر دلیت رہنما موجود تھے بعد ازا انہوں نے بتا کہ امیٹ کر کے مجسمے کو توڑ فور کرنے والے شہر پسند رگو ریڈی کو گرفتار کرتے ہوئے سخت سے سخت سزا دی جائے حکومت اس شہر پسند رگو ریڈی کو گرفتار کرتے ہوئے سزا نہیں دیتی ہے تو ریاستی اور زلستے پر بڑے پیمانے پر راستہ روکو احتجاج منظم کیا جائے گا اور بتایا کہ بابا صاحب امیٹ کر تمام لوگوں کے لیے ہے چند افراد کے لیے نہیں ان کی شان میں غلط کرنے والوں کو پخشا نہیں جائے گا امیٹ کر کرنے والے شہر پسند رگو ریڈی کو گرفتار کرنے والے شہر پسند میں گا انڈے دکھا دو اڈوینٹی ویکٹی نی اندر گورین چالکانی آئینم میدہ پھرپٹ کو نی بگرانی دونسان چیچنم چالہ سوسنیمو مختلف بیماریوں کا یونانی عدویات کے ذریعے محصر علاج ممکن ہے بحیسہ شہر میں کل یعنی جمعیرات کو الحمد کلینک میں مفت یونانی میڈیکل کے منقض کیا جا رہا ہے عوام اس سنیری موقع سے استفادہ حاصل کرے الحمد کلینک کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد واصف خمر کی عوام سے اپیل بحیسہ شہر میں کل الحمد کلینک میں فری یونانی میڈیکل کےم کا انقاض عمل میں لیا جا رہا ہے اس زمان میں الحمد کلینک ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد واصف خمر نے بحیسہ شہر کی عوام کو اتعلیٰ دیتے ہوئے بتلایا کہ کل بروز جمعیرات صبح دس بجے سے لے کر دو پہر ایک بجے تک الحمد کلینک روبارو رینبو ہائی سکول پر ایک مفت یونانی میڈیکل کیم کا انقاض عمل میں لیا جا رہا ہے جس میں بحیسہ شہر کے مشروع و معروف یونانی ڈاکٹر حامد انیس ایم ڈی یونانی میڈیسین اپنے خدمات انجام دیتے ہوئے مختلف امراض جیسے میدے کے امراض جگر کے امراض اور خاص طور پر مردوں اور عرطوں کے پوشدہ امراض کی مفت تشقیص انشام دیں گے لہٰذا اس موقع پر ڈاکٹر محمد واصف خمار نے تمامی بحیسہ شہر کے عوام سے خواہش کی کہ وہ اس مفت یونانی میڈیکل کیم سے استفادہ حاصل کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں شہریان بحیسہ کی تمام کی عقام کو اعتلاء دینا چاہتا ہوں کہ کل بروز جمعیرہ دین نومبر صبح نو بجے سے الحمد کلینک پر ایک مفت یونانی میڈیکل کیم پر رکھا گیا ہے جس کے اندر ہمارے بحیسہ شہر کے ماہر و تجربے کا ڈاکٹر حامد انس ام ڈی یونانی میڈیسن اپنی خدمت انجام دیں گے جو تمام ہی بیماریوں سے متعلق یونانی تاریخ علاج کے طرز پر علاج کریں گے یونانی تاریخ علاج ہر بیماری کے لیے محصر ہے جس میں میتا کی امراض دماغ کی امراض جگر کی امراض اور خاص طور پر مردوں اور عورتوں کے کوشیدہ امراض کے علاوہ جوڑوں کا ڈاکٹر شوگر بی پی پتری پیلنی سٹونز وگرہ پتری پولدائی کی پتری اور اپنے پتے کی پتری اور اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اس سے متعلق تشریف کریں گے اختتام سے خبل نظر ڈالتے ہیں ڈوائنس پر ٹاسک فورس ٹیم کا جووے کے اڈے پر دھاوہ چھے جوواری گرفتار اٹھالیس ہزار سے زائد رخم کے علاوہ چھے سلفونس چار بائکس کے علاوہ پلائنگ اشیاں زب سرکاری دان خریدی مراکیز اور دستیاب سہولیات کا ظلہ کلکٹر نارائن رڈی نے دورہ کرتے ہوئے لیا جائزہ اور اہدداروں کو دی مخصوص ہدایت اسکولرشپ داخل کرنے کی درخواست کی تاریخ میں توسیح طلبہ استفادہ اٹھائیں ظلہ اہددار برائے اقلیتی بہبود اور رتن کا صحافتی بیان امیٹ کر کے مجسمے کو نقصان پہچانے والے شر پسند کو فوری گرفتار کیا جائے دلت خائدین کا مطالبہ وہ اہد جاج تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ فیر ملیں گے دیچے اجازت لافیز موسیقی موسیقی موسیقی